کلو ڈسٹک کے ایک ایس ڈی ایم ہیڈکوارٹر ہے ہمارا آنی جو کلو سے ڈیٹھ سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس میں تین دن پہلے ہمیں پتہ لگا تھا کہ وہ جو بلڈنگز ہے اس میں کریکس آنے شروع ہو گئے تھے ہم نے وہ بلڈنگز پہلے کھالی کروالی تھی تقریباً دو سو کے قریب وہاں لوگ رہتے تھے تو پرشاشن کی ترتکہ سے اور day to day کی monitoring سے یہ سمبب ہو پایا کہ وہ تین چار دن پہلے ہمیں کھالی کروالیا تھا اور آج سویرے جیسے ہی تھوڑی دھوپ لگی تو یہ بلڈنگیں گرنا شروع ہوئی ابھی پردیش میں اور جگہ بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے ان بلڈنگز کو ہم نے کھالی کروالیا ہے ستیتی وہی ہے اس آبدہ نے ہمارچل پردیش میں بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے میں نے کئی بار کہا ہے کہ ہم نے راجہ کی آبدہ اس کو گھوشت کیا کر دیا ہے اسے بھی راستی آبدہ گھوشت کرنا چاہیے بہت نقصان ہو رہا ہے تنکا تنکا جوڑ کر عام آدمی نے گھر بنایا ہوتا ہے لیکن کئی بار ایسے گھر تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو جاتے ہیں جنہیں انہیں جو پریبار ہم نے نکالے جو مکان مالک ہم نے نکالے ان کی حالات کو میں بیعکھان نہیں کر سکتا ہوں ہمیں اس سمیں کے اندر سرکار سے یہ آشا بھی ہے کہ اسے راستی آبدہ وہ گھوشت کریں گے ہمیں بھی کہہ رہا ہوں کہ بارہ ہجار کروڑ پہ سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے یہ رپورٹس آتی رہے گی تب اس کے بعد ہم اس کو بھرتے ہیں اکاسی سو کروڑ روپے کے ہم نے پچھلے اٹھارہ آگست تک ہم نے یہ کلیم بھر دی دے اب یہ اور گریں گے کیونکہ پچھلے اپریال مہینے سے جو مٹی ہے وہ گلی ہو چکی ہے پہاڑ بھربرا ہو چکا ہے جب بھی اس پر تیج باری شائے گی اس کے اردگید بنے مکان جن کی سٹکچر انجنئرنگ اچھی نہیں ہوگی وہ گرتے جائیں گے اور کئی وار جو گاؤں کے لوگ ہوتے وہ سٹکچر انجنئرنگ پر دھیان نہیں دیتے ہیں اسی لئے ہمارے کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہمارے چل میں پہاڑ درقرا رہے ہیں یہ اس لئے نہیں درقرا رہے کہ کئی جگہ یہ اس لئے بھی درقرا رہے ہیں کہ جب پانی دھیرے دھیرے رستہ جاتا دستہ جاتا ہے تو جو مٹی ہے وہ کمجور ہو جاتی ہے اور جب کمجور مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جیسے پیڑ گر پڑا ہے تو پیڑ کھسکنا ایک شروع کرتا ہے پھر سلیش آتا ہے سیل آش کے ساتھ لینڈ سلائیڈ ہوتا ہے لینڈ سلائیڈ مٹ سلائیڈ میں پرورتیت ہو جاتا ہے اس کے نیچے جتنے بھی گھر ہوتے ہیں ان کی تبھائی بننا نشطیت ہے لیکن ہمارے ہماری سرکار نے سب جگہ ادھکاریوں کے ساتھ مل کر عام جنتہ ہمچل کی جنتہ کے ساتھ مل کر سب کو یہ کہا ہے کہ جہاں بھی تھوڑا سا لینڈ سلائیڈ کے تھوڑا سا بھی کریک نجر آتا ہے درار نجر آتی ہے آپ سوچت کریے اور اس معاملے میں ہمیں پہلے ہم کو پتا لگا کہ یہاں درار آگی اور ہم نے دو سو لوگوں کو وہاں سے ویکیوئیٹ دو دن پہلے کر لیا تھا دو تین چیزیں بڑی سپسٹ ہیں میں نے کئی بار کہا ہے پہلی چیز تو یہ سپسٹ ہے کہ ڈینئر سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ نالوں کی اردگد گھر نہیں بنانے پڑیں گے تیسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہم آج ہمچل میں ہو رہا ہے کل کسی اور پردیش میں ہوگا یہ کلائمیٹ چینج بھی بہت بڑی چیز بات ہے یہ ہم 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 ہمچل میں رہ رہے ہیں تو اس چیز کو بھمپ رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہل سٹیٹس ہے چاہے وہ ہمچل ہے اتراکھنڈ ہے جمہو کشمیر ہے نورت نورتھ اسٹن سٹیٹس ہے ان کے پیرامیٹر جو لیو کے ہے یا ہیلپ کے پیرامیٹر وہ لگ ہونے چاہیے تو کئی چیزوں کا ہمیں جیوگرپیکلی سٹڈی بھی کرنے کی ضرورت ہے سٹکچر انجنیر کی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے دینیل سسٹم پہاڑوں میں کس طرح کا ہو اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کی سٹیٹا کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ سوائل سٹیٹا اگر سوافٹ ہے تو ایک سٹوری بنے گی ہارڈ سٹیٹا میں آپ کی آرٹ سٹوری بھی بن سکتی ہے انگریجوں نے ہمارا سچوالیا جو ہے وہ پیلر پر نہیں بنایا ہے وہ فونڈیشن پر بنایا ہے وہ آرٹ سٹوری ہے ہماری آرٹ سٹوری ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہارڈ سٹیٹا ہے جب ہم لوسٹیٹا میں ہم اپنے گھر بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور مٹی کی وہ کپیسٹی نہیں ہوتی اس کپیسٹی کے بعد ایک سٹوری میں ہم ایک لینٹر ڈال دیتے ہیں دوسرا ڈالتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے تو یہ اس درشتری کون سے بھی ہماری سرکار کاریا کر